محافظہ امامت بن گئی یا حجف میلی کے روزے پہ یا شام کے ذائب کے روزے پہ آج ہمیشہ شکر آمن کو دیا جائے شام کی فاطری بن گئی قیدی ہاتھوں کے ساتھ شام فتح کرنی زبان کی درگار سے گردنیں کاٹ دی لہجے کی تھار سے میدان جنگ مار لیا شام دن کا قیام کیا علی کی بیٹی اور شام والوں کو مدینے والا اسلام کیا حسین کے سار کی طرف دے کے کہتے ہیں حسین میں نے کربلا میں تیری کٹی ہلاش قریب سے گزرتے ہوئے مانا کیا تھا حسین انہوں نے تمہیں جنگل میں تنہا سمجھ کے مانا میں شام سے تب تک اٹھوں گی نہیں اب شام کی دیوارے بھی کہیں حسین نمازی تھے کیانا محرم کی بھائی کی لاعج سے اٹھ کے آئی تھی علی کی بھٹی مدینے سے جلی بطول تھی مکہ میں آئی جانشی نے رسول بنی کربلا میں آٹھ دن حسن بنی شام غریبہ کی ایک رات نباز کیانا محرم کربلا سے کوفہ پہنچی علی بن گئی پھر کوفہ کے بلار پھر شام کی کلیاں پھر دربار کی بیش شام شلیہ آؤ کے پھر مدینے گئی مدینے سے قیدروں کے پھر شام آئی چھ ہزار چھ سو چھاسٹ ہوئی ننگے پاہ ننگے سر سفر کے پھر شام کی بہاڑی کیا کہ رو گے گئی میرے اللہ آب زیدر اتھاک گئی تیرا دین پچھ گیا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں پچھ گیا مجھے میں نے بھائی اور بیٹھ نے حب کیا میں نے آیاں بے غزہ کربلا پہ بلا رہے میں نے کربلا میں حسین کے شہر میں آلیہ کے بیٹوں کی شہادت بڑی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ دو جبنے آلیہ کے بیٹے کی محبت کی حاصل نہیں سوڑا میں صدا سے معافی مان کے کہوں گا صدا سے زاگریت خطبہ یہ بیان کرتے ہیں انہی کی بیٹی ہے دو بیٹے آج کے بعد جملے کو دوست کر لینا صرف دو بیٹے تھی نسل قتل کروائی ہے انہی کی بیٹی میں نے نسل کا لفظ کہا اسے سوال کرو نسل کیسے قتل ہو یار پوری دنیا میں میری سید سے پجھو کس کی اولاد ہے کوئی کہتا حسنی ہے کوئی کہتا حسینی ہو کوئی کہتا حابدی ہو کوئی کہتا نقوی ہو کوئی کہتا نظمی ہو کوئی کہتا تقوی ہو کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہو نسل قتل کروا گئی یاری کی بیٹی روک کہتا حسین میں نے مادہ بیا تھا حسین تیرا پیٹا بچاؤں گی اپنی نسل قتل کروا آؤ کرونا کے سفر پہ ہو علی کی بیٹی کو قاسیت دے آؤ پرسہ پیس کریں میری شام کی شہدانی کو اے میری بی بی زائرین کا سلام قبول کر اے میری شہدانی اپنے ازاداروں کا سلام قبول کر بی بی یہ دنیا نے پونے پونے سے تنے بھائی کی حربت پر رونے کے لئے آئے بی بی یہ سفر میں چل تو پڑے ہیں لیکن یقین ہے میں رستے میں پانی مل جائے گا بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ ہمیں رستے میں پانا مل جائے گا بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے حسین کی قبر جب آپ دور سے حسین کا روزہ دیکھے گی ہماری بھوک بڑھ جائے گی ہماری پیاس و تھکر ختم ہو جائے گی جس کے لیے سفر کی آتا وہ حسین آگیا ہے میں معافی ماں کے جبلا کہوں گا جب کربلا میں پہنچانا پہلا سلام اپنی نیابت میں نہ کرنا پہلا سلام کہنا اے غریبے کربلا تیری پہر کا تجھے سلام ہو تو کربلا سے چلی تھی اور لوگیں کہتی تھی حسین ہو سکتا ہے میں تبالا کربلا کہاں سکو حسین کی آمد تک کے لیے تیرے زائر آیا کرے گے حسین وہ تجھے سلام کیا کرے گے حسین میں شام میں جا کے بتاؤں گی کہاں میرا عقبر گیا تھا کہاں میرا عباس کی راکھا کہاں میرے عالم محمد کی رہتے سجاد کے ہوئے میں بتا کے آنگی شام کی گلیوں میں اگر تیرے ساتھ چھے بھی پیٹی سفر مشی میں ہے تو جب کربلا میں جانا ریک کرنا مولا سجان مولا حسین یہ مولا پاس ہم پیڑیا حصت کے ساتھ لے گیا گئے تیری سکینہ شام میں لے لے کے کہاں کرتی تھی یہ فریدے تو دھرے گا یہ میں رہا شاکینہ میں ملنف کر کے سفر کے دوران اللہ جانے کہ کون کون سے مخلوق تمہارے ساتھ چل رہی ہے اس سفر زیارت میں صرف تم اکیے نہیں ابھیا تمہارے ہم سفر ہیں ملائکہ تمہارے ہم سفر ہیں اگر میں جب دا کہوں تو عقیدہ سے قبول کرنا تمہارا بارمان امام تمہارا ہم سفر ہیں تم کون سے پہنچو گے تمہارا استقبال کرنے کے لیے حباز کھڑے ہوگے حسین کے ظاہرین وہ پہلا خوش شامدین حباز کہتا ہے دو بیٹے قدلنے سے چلے تھے بھائی کا صدقہ لے گیا ہی تھا عقل اللہ اپنے جعفر تیار نے کہا تھا خوشکل ہو ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیں شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن شہدادوں گا پونے رستے میں بابا حمج پونے رستے میں بیٹے مان کے پون کے قریب جاتے لوگیں کہتے ہیں یوں نے محمد قریب نہ آیا تم صدقہ ہو گئے کی بیٹی ہو اے اولو محمد مجھے امہ کہہ کے سلام نہ کرنا میں اکبر کی ماں ہوں شبِ اشور جب ہر ماں انہیں قربانیں تیار کر رہی تھی یہ بار بار ماں کے خیلی کے دروازے پہ بڑھاتے لوگ کہتے ہیں مفضہ ماں سے کہے ہمیں لیدہ پہ ہے لیفضہ روکے کہتے ہیں آلیا کہہ رہی ہے مجھے اکبر سے فرصت نہیں ہے میں کربلا پال کے حسین کو دے رہی ہوں یہ باہر شہدادی ہے یلی کی بیٹی اس نے صرف علی اکبر نہیں پاہ لیا عباس بھی آلیا نے پاہ لیا اکبر بھی آلیا نے پاہ لیا قاسم کو بھی آلیا نے پاہ لیا اولو محمد کو بھی آلیا نے پاہ لیا پوری کربلا پال کے جوان کی تھی یلی کی بیٹی بی بی کا سکر محرم ہے خود قاتل حسین روایت کرتا ہے مقتل میں حسین کے قاتل نہ جا کے مولا سجاد سے کہا یہ حسین نے کہا کیا ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہیں مولا سجاد نے کہا کین کی بات کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ گئی ہیں یہ دو بچوں کی لاشیں سہرہ میں ایسی پڑھی ہیں ان کی لاش پہ رونے کیلئے کوئی مصدور نہیں آئی مولا سجاد رو کے کہتے ہیں یہ میری بھپی کے بیٹے ہیں میری ماں حسین کی لاش پہ رہے نہیں آج دی کربلا پہ جاؤ کون کربلا کی سربر پہ گھتے ہیں ماں کا حکم تھا کربلا سے باہر جا کے گرنا کیونکہ حسین کو لاش اٹھانی بڑتی ہے اتنا دور گرنا کہ ترے غریب کو جانا نہ پڑے آج دی کربلا کی صحب پہ ہے حسین کا یہ بھانجہ اور آلیا پہ گئی ہے بس بی بی شام کی قید میں رہی حسین کو رہی واپس مدید ہے اب آپ زائر ایک سفر زیادت کے لیے آئے ہیں یہ ہر زائر کے ہاں طریقہ ہے جب زائر واپس جاتا ہے تو احوام دوشت رشتہ دار ملنے کے لیے آئے ہیں تو زائر کے پاس ایک ایسا بیک ہوتا ہے کہ وہ زیادت میں دیارت ہے جب وہ مستحبام محمد نے کھائی آسے تو کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے خواب شفا کی تصمیرات ہیں یہ تیرے لیے طوبت لے گیا ہے یہ تیرے لیے کربلا کا کفل لے گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ زائر سفر لے گی لیے جائے گے وہ تبرکہ دکھائے گا بھی اور دے گا علی کی بیٹی کہتے ہیں دکھا کے واپس مدیدے گا جب میبی پتی نے قبر رسول پہ گئی تو میبی نے کیا تبرکہ دکھائے پڑھو میبی کچھ نہیں کھول چکا یہ میں اسمر کا پورتہ لے گیا ہی ہوں یہ میں اکبر کا لباس لے گیا ہی ہوں یہ میں کاسم کا امامہ لے گیا ہی ہوں اللہ کہا رہے تم سنو گے یا اگرہ چکا نہیں سنو گے آنکھیں ایک ایسا تبرکہ آنکھ میں سے تبرکہ آیا جس پہ علی کی بیٹی نے اپنا دایا روشار کبر محمد پہ رکھ روگی کہتی ہے آنکھیں گوچ شکینہ کے در لے گی آئے ہو آنکھیں کھول میں اپنی زخمی چادر لے گی آئے ہو پی پی ایک ایک تبرکہ دکھاتی رہی آنکھ میں حسین کا تیروں والا کندہ نکالا وفictาย چادر لے کبر محمد پہ کہنا کبر محمد پہ جل سے لار گیا آہ آپ آج أي آنیا کر دالے آنیا کر دالے آنیا کر دالے تو سے حسین کا کر دا مرد پہ جن ہورا دل لوگتی ہے نانا تو سے پیجنے کا کر دا مرد پہ جن ہوا رات آج ہونے دیجئے میں ایک ایری آپ کی قبر فیاؤنگی میں آپ کو اپنا لباس دکھائے تک پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں بارا چتنا آپ کے بیٹیوں کو دارا احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ کم کہاں بیٹھے ہو کوئی خوش کا آن لے گی رہا کوئی آنکھ ہے سی مہار اس میں آسو کا احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ بیٹیوں کا لباس پرداش لیں نانا نانا میں تجھے اگر 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 جملے میں بہاڑ ہے پسائر اگر پرداش کرنے کی طاقت ہو تو یہ سوچنا کہ سفر زیانات میں اور سفر مشین میں ہر عبادت کا اضافت گناہ ہو جاتے ہیں یہاں آنسوں کی کیمت بھی اور ہوگی تو اس کیفیت میں ہو وہ سبحانی کیفیت میں ہو بس سہر میں رہا کہتا ہوں کہ اس کیفیت میں ہو اور پھر موسائل بی بی رو کے کہتے ہیں تو تھوڑا ساموالیاں بڑھا دیں گے تو تھوڑا ساموالیاں بڑھا دیں گے بی بی روئی لوگ کہتے ہیں نانا کیا میں تجھے اپنا لباس بتاؤں کمر مصطفہ سے آماز آئی اے میرا بیٹا زینب مجھے اپنے درد سنا کٹھڑی اٹھائی نانا کی کبرش خاموش اٹھائی کمر امام حسن پہ رہی حسن بھئیہ تجھے اپنے درد سنو اے حسن میں نے آپ کے جنازے سے دین ٹھیکچے تھے اے میرا بھئیہ حسن مجھ سے پہن کے تکلیفیں سنے گا کمر حسن سے آواز آئی آ لیا مجھے اپنے درد نہ سنانا سامنے نظر پڑی ماں کی کچھی کبر پہ روٹو ہی ماں کی کبر پہ ایسے گری جیسے پچھا ماں کی کروٹ میں گفتا ہے روکے کہتے ہیں ماں نانا بھی درد نہیں سنو اے اماں اگر آپ کہیں تو میں تجھے اپنے درد سناؤں کبر زارہ سے آواز مطمئر ہوگی بیٹھ جا ماں تیرے درد سننے کے لئے تیار ہے ماں پیٹیوں کے درد نہیں سنے گی تو کون سنے گا اگلے جملے پہ یہاں مسائل کا کحرام اپا ہو جائے گا جب ہی بھی روکا دی اے اماں آپ میرے درد سنے گی آواز آئی آ لیا میں آپ کے درد سنو گی روکا دی اچھا اماں میں تجھے دن شروع سے سناتی ہو اماں آپ کو یاد ہے میں اٹھائیس کچھت کو آپ کی کبر پہ آئی تھی اور میں نے کبر پہ آکے بادا کیا تھا اماں میرا کچھ پچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کیا ہوگی آہ زینم مجھے تیرا بادا یاد ہے روکا دی اماں ایک بار کبر سے اٹھئے روہ دیکھئے میں آپ کا سجاد بھی لے آئی ہو میں آپ کا پاکر بھی لے آئی ہو یہ کہہ کے پیپی نے دامر کے چھاڑا روہ دیکھئے نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے اماں میرے بیٹے کربہ آمی رہ گئے اماں میں تیرے بیٹے بچا کے لی آئی کبھرے زارہ سے آواز آئی زینم تیرا شکریہ روہ دیکھئے اماں شکریہ آدھا نہ کر مجھ سے پوچھ مجھے تیرا بیٹا بچانے کے لیے قیمت کیا دینی پڑی ہے آواز آئی زینم کیا قیمت دی جائے اب جگر سے پھالنا روہ کہتی اماں جب حسین کھوڑے کی جین سے گر گئے دین سے قاتل آنکھوں میں نیزے لے کے تیرے شجاعت کو قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا اماں میں جلد ہوئی آنکھیں اتر گئی میں نے شجاعت اپنی پوچھت کو اٹھایا اماں کوئی بائے سے نیزہ مارتا میں بائے شانہ آگے کر دیتی کوئی بائے سے نیزہ مارتا میں بائے شانہ آگے کر دیتی اماں ستاعت بچ گیا اماں میرا سارے شہنمی میرے بھاجو شہنمی اماں تیری پیٹی نیزوں کے ساتھ آجنا 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 اماں میں لے آئی ہوں اماں سپنی بڑی ہوئی ہوں اماں میں بڑا زخم اٹھا کے تیرا پیٹا بچا کر آئی ہوں آس سادا تو اگر سادا کیونکہ فاطعون محمد شہزادوں کی ایک دلت پڑھنے کا آگئی بی بی بھر واپس پھر مدینے کی عورتی آتی یہ مجلس جس امت کہاں سے پہلی مجلس شام کے زتان میں علی کی بیٹی نے خود پڑھی تھا پہلی زاکرہ ہے حسین کی حسین کی بہن بی بی مدینے میں کھر آئی عورتی آتی بی بی مجلس پڑھتی ہے مومنین مرد آتے ہیں سید الساد دین کربالہ سناتے ہیں اور سید الساد دین وہ زاکر تھا جو خود ہوتا تھا ایک دن سید الساد دین کی مجلس ختم ہوئی مولا سجاد نے اپنے آنسو صاف کی ہے تو دیکھا ہر کوئی چلا گیا ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی ہے مولا سجاد نے آنسو صاف کر کے پہچا ہوا ہے پہچا ہوا ہے جب سن اٹھایا تو جناب سید الساد دین کی احباد ہے چچا عبداللہ آپ اب میں جب لے پڑھنے لگا ہوں جب کہنا چچا عبداللہ آپ کون تھے حضرت عبداللہ ابنے جعفرت دیا جب کہا نا مولا سجد الساد دین چچا عبداللہ آپ فرمایا جی مولا میں یہ ہے اس گھر میں حجت کا اطراب رشتے میں بھتی جائے لیکن امام میں وقت ہے مولا عبداللہ ابنے جعفرت دیا کیا باز ہے جی مولا میں فرمایا چچا عبداللہ آپ ابھی تک کیوں بیٹھے فرمایا علی عبداللہ حسین میں روزانہ آپ سے کچھ کہنے کے لئے آتا ہوں ہمت ساتھ نہیں دیتی مولا سجدہ سالیلین نے چہرے پر لکھا ہوا سوال پڑھا بھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں چچا عبداللہ بولی گئے اب مجھ میں بڑا ہاؤسم آگیا جناب عبداللہ نے جو جبلہ کہا جو بہنوں والے بھائی بیٹھے وہ جبلے کے در سچ ہو جناب عبداللہ دیکھے کہتے ہیں بھائی کے دکھ پڑھ رہے تھا مولا سجاد ستون کے صحابہ کے کھڑے شہرادی نے سجاد کو کھڑ دیکھا علی کی بیٹی نے اپنا بھر کا ہاتھ میں لیا مولا سجاد کے قریب سے جبلوں کے قطعے تو نہ کہنا میں چلی جاتے ہیں میں نے جبلہ پڑا چھپا کے پڑھا ہے میں ڈر گیا تھا کوئی بات بھی چھنا ہے وہ شاید جبلے کی شبتت برناج نہ کر سکے بی بی دیکھے یہ سجاد آپ نہ کہیے کہ میں جا رہی ہوں بی بی بٹھی جتنے ایک بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو جتنے ایک بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو جب بیٹی یا بہن اپنے گھر جائے باپ بھی اکیلی نہیں جانے دے تھا بھائی بھی اکیلی نہیں جانے دے تھا بھائی کہتا میں چھوڑ کیا ہوں گا بات کہتا میں چھوڑ کیا ہوں گا علی کی بیٹی اب کربلا کے بعد جا رہی تھی عبداللہ کی حویلی میں بی بی آلیہ اپنی حویلی میں کھڑی ہوئی بی بی نے چالیس پند دروازے دیکھے چالیس پند دروازے پہ آخری دروازے پہ نظر پڑی علی کی بیٹی سمین میں بیٹھ گئی روکہ دی خدا لانت کرے تجھ بہندا کا بیٹا تُو نے میری بھائی اویلی پر بات کر دی پہلے میں جاتی تھی اس دروازے سے حسین آتے تھے اس دروازے سے اکبر آتے تھے اس دروازے سے اکبر آتے تھے اس دروازے سے کاسے آتے تھے آج میں اپنے کھر جا رہی ہوں آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے اتنا چولہ کہنا تھا سیدو ساجدین کی آماز ہے امنا آپ کا حسین بھی میں ہوں آپ کا اکدر بھی میں ہوں آپ کا راضی بھی میں ہوں بیمی لوگ کہتی نہ سچا آپ نے شام کے سفر میں بڑا ساتھ دیمائیا سچا انگلہ وہ سفر بھی نہیں کی بیٹی نے کیا امت سے میں جا رہی ہوں عبداللہ بھی اور بیمی میں شہرانی فیضہ نے دھا تھا بیمی لوگ کہتی آلیا کنیز کو ساتھ لے کر شہرانی فیضہ نے بلا تشبیح آخری ایک یا دیڑ دنہ کا مسائل سفر کے دوران میں چنگلہ یاد آرے گا روتے ہوئے کپنے مسائل میں رہا گئے شہرانی فیضہ نے آلیا کہا ہوں تھا ماں اب یہ وہ آلیا نہیں ہے جو مدینے میں تھے اب یہ شام سے آئی میں حالت پڑ نہیں سکتا کہ کتنی ضعیفہ ہو گئی تھی علی کی بیٹی شہرانی فیضہ نے ہاتھ تھاما عبداللہ کی حوینی کا دروازہ آیا علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ پہٹ گئی علی کی بیٹی کو زمین پہ پہٹ گئی جو دیکھا می muchی기도 دیکھ گئی کہتا ہے پیپی حسین یاد آئے رو کرتی نہیں پھول تھی بھی تیرہ زربے لیکن ابی حسین یاد نہیں آیا تو رو کہ دی بی بی آباس یاد آئے رو کہ دی نہیں بھولتی اس کے شانوں کا کٹنا لیکن اب آباس یاد نہیں آیا بی بی علی اکبر یاد آئے رو کہ دی نہیں بھولتی اس کے سینے میں پرچی لیکن اکبر یاد نہیں آئے بی بی کاسنی یاد آئے رو کہ دی نہیں بھولتی اس کی لاش کے ٹکڑے لیکن کاسنی یاد نہیں آئے بی بی اسنگر یاد آئے رو کہ دی نہیں بھولتی اس کی گردن پہ تیر لیکن اب آباسنی یاد نہیں آیا بیوی جا رو کہ دی پی پی تو رو کیوں رہی ہے بیوی رو کہ دی اممہ فجا آپ تو میری کما ہے آپ جانتی ہے میں کربلا سے لے کے مدینے پر جب بھی روئی یا حسین کو یا اکبر کو یا حسین کو یا اکبر کو آن پہ سات بات اپنے دروازے پہ آئی ہو مجھے میرا آن یاد آگیا مجھے میرا محمد یاد آگیا وہ میری حملی پر بات ہو گئی میرے پیٹے کربلا میں لے گئے ادنا چکلہ شمدہ تھا عبداللہ چاہ سے تیار اپنے پس در سے کربت کے روٹے دروازے پیڑے نائلی کی پیٹی آر بھی شدکہ تھے محمد بھی شدکہ تھے جناب پہ عبداللہ نے آ لیا گا آم ماما کہ پرشم اللہ آئیے اپنی دھیری پہ قدم رکھنے گا ادنا چناب پہ عبداللہ نے ہاں ماما مات مجھے ماز کر دیرا عبداللہ نے ہاں کو پیچھے گیا پیچھے کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھوں پہ دیکھا ہاتھ پہ لہو کی لگی رہتی عبداللہ نے گلے تجھے تیری ماتر کا واسطہ ایک بار بازو پھلت کے دکھا تیری کلائیوں پہ سکم کیسے ہیں رہکتی عبداللہ میری آپ کو نہیں بتایا جب عباس مارے گئے تھے انہوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہلا گے کمی سمایر کمی سمایر کمی شمایر کمی شمایر کمت میں عبداللہ نے تلوان نکالی ریت کا مجھے کیوں نہیں بتایا شام کی گلویاں میں رول کے آئی اے علی کی پردادار بیٹی